بسم اللہ الرحمن الرحیم فزاروں میں بہت زیادہ رشت دکھائی دے رہا ہے لوگوں کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اید کے Constantin جو کھلئے سے اس باہر کیسی تیاریاں کر رہے ہیں لوگوں کے کیا کہنا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے مطلب دکانداروں سے بھی اس بار اید کی تیاریاں کیسی ہیں نائمال ہیں فیلال تو صرف بچوں کے لیے ابھی دل نہیں کار رہا گرمے رہنے کیا کتنے ہیں اب بچوں کے لئے تیاری کر رہے ہیں اپنے لئے کوئی نہیں ہے صرف بچوں کے لئے بچوں کے لئے لے لیں اپنے لئے جو پاتھ لیں نظرین اس وقت تمہارے ساتھے کور شہری موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کوشش کرتے ہیں کہ اس پار کی تیاریاں کیسے ہیں اسلام علیکم سلام جی سر جی اس سے فرق ان کی دسی ہے اس سے خود پرشان حل ہو مجبور ہے بچے ہوا سے کار رہے ہیں سارا کچھ اپنے کو نہیں فکر ہے ایسا لوگوں کے لئے بچے ہوا سے آ رہے ہیں بچے اس چیز نہیں سمجھ دے کے بھئی کرونا ہے یا نہیں ہے صرف مجبوری ہے بچے ہوا سے آ رہے ہیں چیزیں جو ہے اس وقت مناسب قیمت پر مل رہی ہیں یا بہت زیادہ مہنگی ہیں نہیں ٹھیک ہے مناسبی ریٹ ہے پہلے بھی اسی طرح ہی ہوتا سی ٹھیک ہے مناسبی ریٹ کپڑے لینے آئے ہیں جوتے لینے آئے ہیں آپ کس طرح کلر کے کپڑے لے رہے ہیں اور جوتے کس طرح کے لے رہے ہیں کیونکہ اید تو گرمی ہوں میں ہے نا اس بار جی اچھے لے رہے ہیں اس وقت تمہارے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور اس سے جاندیک کوشش کرتے ہیں اید کی تیاریاں کیسے کریں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے بسمہ بسمہ یہ بتائیں کہ اید کی تیاریاں کیسے ہیں آپ کی بہت اچھی بہت اچھی ہیں اور ابھی آپ نے کیا لیا اید کے لیے کپڑے کس کلر کے لیے ہیں جوتے کیسے لیے ہیں آپ نے اچھے اچھے کلر کون سا ہے کپڑوں کا ریڈ این بلیک ریڈ این بلیک ان کے ساتھ جوتے کون سے لے رہے ہیں جوتے ابھی نہیں لیے ابھی نہیں لیے اس وقت تمہارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کوشش کرتے ہیں کہ اس بار اید کی تیاریاں کیسے ہیں اور اس والے سے یہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اسلام علیکم ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بزار میں رش ہو رہا ہے اب یہ گھر سے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں جوتیوں کے لیے اب بچوں کے گھر بیٹھ کے تو نہیں پورا ہوئے گی جوتیوں کا ناب وہ چھوٹے بچے آئیں گے ان کو ناب لیں گے لے کر جائیں گے کپڑے نیڈی میٹ لینے وہ بھی آئیں گے اور پورا کریں گے تو ناب لے کر جائیں گے اب گھر چلے جائیں لے کہ عید کی دن چھوٹی بڑی جوتی ہو جائے چھوٹا بڑا سوٹ ہو جائے تو ایسے تو نہیں پورا پڑے گا ہاں عید کے بعد اگر رش ہو پھر آپ اس چیز کے مطالق سوچ سکتے ہیں یہ عید کیا رش چاہیے جس طرح کہ حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہے کہ ہم اس بار عید کو سادگی سے منائیں گے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے باقی عیدوں کی وجہ اور اس عید میں کیا ہونا چاہیے سادگی سمجھنانی چاہیے تو ہم بھی کہتے ہیں نماز پڑھنے چاہتے ہیں وہاں کا فاصلہ بھی دو تین فٹ کا ہوتا ہے اس میں بھی کوئی کہا نہیں ہے بلکہ اتقاب بیعت کی بہت کم لوگ بیٹھے ہیں اتقاب بھی نہیں بیٹھ رہے عید کا انہوں نے کہا ہے کہ اب عید جو ہے آپ کھلے مدان میں کریں اب گھر میں کھلے مدان میں تو عید نہیں ہو سکتی وہ تو مسجدوں میں عید پڑی جائے گی اس کے مدار تو ہم یہ ہی کہہ سکتے ہیں عید کو بہت کم وقت رہ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے بھی یہ کوشش ہے کہ سلائی تو نہیں ہو سکیں کہ کپڑے تو بچوں کے لیے اگر کپڑے ہرید ہیں اپنے لیے تو اس لئے سلائی کپڑوں کی طرف زیادہ جو ہے تو جدی جاری اس وقت مازجو شہری موجود ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں اس پار عید کی تیاریاں کیسے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے تیاریاں ہیں عید کی اس طرح مطلیف عید ہے مطلیف ہے یعنی کہ تھوڑا سا کم ہے لیکن یہ کہ ٹھیک ہے الحمدللہ جو جائے اچھا ہے عید کے لیے کہ آپ اپنے لیے ہریداری کی ہے یا بچوں کے لیے بچوں کے لیے زیادہ کوشش ہے کیونکہ بچوں کے ہی ہوتا ہے زیادہ تو کوشش ہے یہ بچے گھر پہ وہ سیف رہیں تو ٹھیک آکے اپنے لے لیں جو یعنی کہ مل جائے کیا سمجھتے ہیں کہ قیمتیں مناسب ہیں اس با قیمتیں کہیں پہ مناسب ہیں کہیں پہ نہیں مناسب لیکن زیادہ یہ ایک ڈبل ریٹ ہے پہلے سے یعنی کہ پہلے جیسے عیدوں پہ ریٹ ہوتے ہیں وہ ریٹ نہیں ہے کیونکہ جیسے کہ وہ ایک مینا لاغ دون رہا ہے وہ اپنا سارا سسٹم یہ پورا گا رہے ہیں نظر یہ ہی آ رہا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عریبہ عریبہ بتائیں کہ عید کی تیاریاں کیسے ہیں اور عید کے لیے آپ نے کیا کیا حرید ہے اور کیا حریدنے کے لیے بھی میں آپ راک لینے آئی ہوں اور عید کے لیے میں نے کپڑے وغیرہ اور چھوز لی ہیں جیولی یہ بتائیں کہ پہلے کی نسبت اس بار عید کا شاپنگ کا مزہ آ رہا ہے یا ہم نہیں آ رہا نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا شاپنگ کا مزہ کرونہ کی وجہ تمہارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بار جو ہے حریدداروں کا رجان کیسا ہے بازاروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رکلاش ہے اور اس وقت ہم گارمنٹس کی دکان پر موجود ہیں کیونکہ عید فیتر کو جو ہے وہ چار سے پانچ روز رہ گئے ہیں آج 25 رمضان مبارک کے تو لوگوں کے بھی یہ کوشش ہے کہ اس وقت تو کپڑے سلائی نہیں ہو سکیں گے تو ریڈی میٹ کے زیادہ جو ہے اس طرف تجیح دی جاری ہے اسے والے سے مزید ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم پچھلی عید میں ہم دیکھے رہے تھا بہت زیادہ راشت تھا رات گئے تک دکانیں کھلی رہتی تھی اب دکانیں میں وقت بھی کم ہے اور لوگوں کا تو بزار میں بہت زیادہ راشت ہے لیکن دکانوں میں اتنا نہیں دکھائی دے رہا اور جو گر آ رہے ہیں تو ان کا رجان کیسا ہے لوگوں کی خریداری کی سرکت کیسی ہے کریداری تو دیکھیں جی ہو رہی ہے کیونکہ کئی لوگ مجبور بھی ہیں انہوں نے کچھ شاپنگ نہیں کی اور ظاہری بات ہے عید پہ تو آپ کو باتا ہے بڑے پہنے نہ پہنے بچوں کے کپڑے تو لازمی ہوتے ہیں تو اس طرح کریداری تو ہو رہی ہے کچھ لیکن اس طرح ہے کہ لوگوں کی کپیسٹی بھی کام ہے ظاہری بات ہے کاروبار باندھ رہی ہیں اس کی وجہ سے جو قوت خرید ہے وہ بہت کام ہو گیا اور جو ہے وہ چھوٹے طبقے کے جو ہے وہ تو بالکل ڈاؤن ہی ہو گئے ہیں تو اس ویے سے جو ہے راش تو ہے بازارہ میں لیکن کریداری کپیسٹی کے ساب سے ہی ہو رہی ہے ہر ایک بندہ جتنی کپیسٹی رکھتا ہے وہ ساب سے کریداری تو ہو رہی ہے گرمی کا موسم بھی ہے کس طرح کے لیے جا رہے ہیں کون کون سی ورائیٹیز بھی زیادہ بڑکیلے کپڑے زیادہ چمکدار کپڑے ہوں کام بہت زیادہ ہوا ہوا اس طرح کے لیے جا رہے ہیں یہ کیسے کپڑے ایسے ہی ہے جی کٹن میں زیادہ زیادہ بات آپ کو گرمی ہے اب بس کے دن ہے تو اس ویے سے زیادہ کٹن چاہ رہی ہے اور فینسی بھی چاہ رہے ہیں کیونکہ اید کے بعد اگر لاکڈاؤن کھل جاتا تو شادیاں بھی آپ کو پتہ شارٹ ہو جائیں گے اس ویے سے لوگوں کی سوچ یہ ہی ہوتی ہے کہ چلیں اید پہ بھی یوز ہو جائیں اور آگے شادیوں پہ بھی جو ان کے کپڑے ہیں جو فارمل طور پہ یوز ہو جائیں اس ویے سے چھاپنگ جو ہے بس وینڈو شاپنگ ہی ہے مکس ہی ہو رہی ہے کوئی کٹن میں ہے کوئی فینسی اس طرح ہی ہے اید کے تیوار پہ ہوا تین جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کلر کا ٹریس ہے جوتے بھی ڈبٹا اور چوڑیاں بھی اسی طرح کی لے جائیں اس وقت تمہارے ساتھ ایک خاتم موجود ہیں یہ بھی ہریداری کے لئے یہاں پہ آئیں تھیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طفعہ اید کی تیارین کی کس طرح ہے والکمہ اسلام یہ بتائیں کہ اس طفعہ اید گرمیوں میں آ رہی ہے اس طرح کی جیسے کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اید سادگی سے منائیں گے بلکل سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اید سادگی سے منائیں گے مگر سادگی سے منانی رہا کوئی بھی نہیں منا رہا آپ بھی یہاں سے باہر نکلیں تو آپ کو گزرنے کا رسطہ بھی نہیں ملے گا تو یہ تو ایک چیز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لائف کسی لئے رکھتی نہیں ہے وہ چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سرکمسٹانسز ہو اس میں ہم لوگوں نے سروایف کرنا ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہ ایک پرابلم آیا ہے تو ہم سادگی سے منائیں گے یہ بات تھوڑی سی میری سمجھ سے باہر ہے آپ دیکھیں میں نے شاپنگ بھی کی ہے سب کچھ کی ہے میں نے نہیں پورے پاکستان میں سب نے کی ہے تو خواتین جو آتی ہیں شاپنگ میں ان کے تو کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے جو ہے وہ کپڑے عید کا کوئی بھی تہوار ہو اس پار عید میں گھرمی بھی بہت زیادہ ہے تو گھرمی میں کس طرح کے خواتین کپڑے خرید رہی ہیں اور دکانے بھی کم وقت میں کھلی ہیں ابھی ہاں جی لون کی ہوتے ہیں مگر دکانوں کے لیے میرا ایک سجیشن ہے کہ مطلب اگر ہم فول ٹائم کے لیے کھولیں گے تو رش کم ہو جائے گا ابھی جو ہے وہ اتنا رشی ہوا ہے کہ اگر ہم بلکل ایک دوسرے سے ڈیو تو دو شورٹس آف ٹائم ٹائم شورٹ ہے اور ہم نے حریداری کٹی اور اس میں مسئلہ پڑھے ہوئے کہ کہاں سے حریداری اور ٹائم بلکل کام ہے پھر افتاری بنانی ہوتی ہے اور حواتین اور پھر ساری باتیں تو اس وجہ سے وہ تو اگر ٹائم لیمٹ بلکل آلریڈی پہلے کی طرح کیونکہ یہ تو مقصوص نہیں ہے نا کہ اس ٹائم میں کرونا ہوئے گا اس میں نہیں ہوئے گا سمجھ رہے ہیں نا تو یہ اس وجہ سے زیادہ ہو گیا پرابلم بلکہ جی بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ کرونا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ کس وقت وہ انسان پر آکے اپنا جو ہے اثر دکھائے گا کس وقت انسان اسے متاثر ہو سکتا ہے ان کے ہی کہنا ہے کہ اگر دورانیاں بڑھا جی دیا جائے دکانوں کا تو رش جو ہے وہ کم ہوگا لوگوں کو کہ وقت زیادہ ہے تو گائے بگائے لوگ آ کے خریداری کر سکیں گے لیکن جب یہی سب کو پتا چلے گا کہ وقت بہت کم ہے تو لوگوں کی کوشش ہوگی کہ زیادہ زیادہ جا کے خریداری کریں اس کی وجہ سے رش بہت زیادہ بڑھے گا اور جو ہم کہا جاتا ہے محکمہ صحت کی جنب سے حکومت ہے پاکستان کی جنب سے کہا جا رہا ہے کہ سماجی فاصلہ رکھا جائے تو پھر اس کا کبھی بھی خیال نہیں رکھا جا سا گئے یا ہم لیں گے مقصصر وقفہ وقفہ باز مطلیف لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کی رائے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ آج کی حوالے پٹھوار میں ہم بات کر رہے ہیں عید الفطر بلکل قریب آ چکی ہے اور عید الفطر کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شو سے جاری ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک دکان دار موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بار گھاکوں کا کیا رجان ہے اور خود یہ عید کی تیاریاں کیسے کر رہے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام بھئی فیہاز علی خان جی رجان تو جب یہ لوگڈاون میں نرمی پیدا کی گئی ہے اس ٹائم تین چار دن تو بہت زیادہ تھا یعنی کہ ایک دم سے کسٹمر کافی سارے آناشوڑے ہیں لیکن اب آسطہ ساتھوڑے کافی سارے سلو بھی ہو گئے ہیں کچھ تو سرکمسٹرانسی اس وجہ سے بھی خراب ہیں کہ مالی خلاد بھی کافی بندوں کے اس دفعہ ٹھیک نہیں تھے جو کسٹمر مارے پاس ریکولر آتے تھے اس دفعہ بہت کام نظر آئے ہیں جو مثلا نارمل گھر سے تعلق رکھتے تھے لیکن جدرے تین چار سوٹ وغیرہ یا کوئی چیزیں لیتے تھے ادھر ایک دو پہ آگئے ہیں لیکن جس طرح عیدیں ہم نے لاز دیکھی ہیں یا آخری دنوں میں حاس کر جو داس پندرہ دن ہوتے تھے وہ تو ماشاءاللہ سے وہ تو ہم بھول نہیں سکتے لیکن اس دفعہ وہ چیز نہیں ہے وقت بھی آپ کے سامنے یہ تھوڑا ٹائم ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہی ہے مناسب صحیح چال رہا ہے زیادہ فرق نہیں پڑا کام پہ فرق تو پڑا تھا وہ تو فرق کمپلیٹ ہوئی نہیں سکتا جو میں ایڈیٹ کا ہے لیکن اتنا علامیہ نے ہمیں چلیں دے دیا کہ ہم انشاءاللہ آگے میں ایڈیٹ کو بزارہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بہتر ہو جائے گا اسلام علیکم بتائیں کہ اس بار عید کی تیاریاں کیسے ہیں لوگوں کی جی اس بار راشبی کام ہے بزاروں میں کرونا کی وجہ سے اور ویسے بھی مام پریشان ہیں ایڈیٹ دو ماہ بزار بانتے سارے مجبور ہے مام کیا کریں پھر ایسی یہ تیاریاں کاسمیٹکس وغیرہ کا جلری کی یہ چیزیں ہیں یہ خواتین کا تو بہت زیادہ خریداری کا استفاد روجان ہوتا ہے اس بار کیسا اس بار بہت کام ہے کرونا کی وجہ سے اس بار بہت زیادہ کام ہے مام کے بعد پیسے نہیں ہیں تو پھر ہی خریداری ہوتی ہے پچھلی ایڈوں کی تنا ہی سید میں کوئی خاص فرق تو ہے نہیں ہے تو جو ہے سب بے شک لوگ ڈاؤن رہا ہے لیکن بزار میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو کوئی نظر آئے گا کہ یہاں پر لوگ ڈاؤن تھا یہاں ہے یہاں کچھ ایسا چل رہا ہے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اور اس حساب سے دیکھا جائے تو مہنگائی اس حساب سے بہت زیادہ ہو چکی ہے جو کہ اتنی نہیں ہونی چاہیے آپ نے اس بار اید کے لیے کیا خرید ہے بڑکی لے وغیرہ گرمی کے موسم میں ایسا تو کپڑے پہنے نہیں جا سکتے جوتوں کا بھی انتخاب جو ہے وہ موسم کی مناسبت سے خواتین کرتے ہیں اس بار کیسے ہیں اس بار بھی ہمیشہ کی طرح سیمپل زیادہ ہی کیونکہ گرمی ہے پیچھے دو تین سال سے گرمی چال رہی ہے تو گرمی کی ہی شاپنگ ہو رہی ہے تو جولری تو اسی ساب سے پہن نہیں سکتے اتنی اور کپڑے سمپل موسلی سیمپل اسلام علیکم سلام علیکم صاحب کا نام آتیف آتیف صاحب یہ بتائیں کہ اس بار عید کی تیاریاں کیسے کر رہے ہیں عید کی تیاریاں پہلے جیسے تو ہے نا یہ ماند ہے لیکن پھر بھی اللہ کا اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے بہتری کی ہے اور جو باب لی ہوئی ہے اللہ پاک سب کا محفوظ رکھے یہی دعا ہے اور اللہ پاک سب کا بھلا کرے جو پہلے جیسے خوشیاں تھے عید کی اس جیسے ہیں نا یہ ماند ہے بہت زیادہ ماند ہے یہ پسیل ہے کہ آپ ابھی شاپنگ کے لیے ہیں بچوں کے لیے ہیں اپنے لیے ہیں نہیں بچوں کے لیے ہیں بچوں کے لیے ہیں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے صرف کچھ کرنا ہے اپنا تو باس نظام چاہر رہے ہیں جس طرح کی مہنگائی ہو گئی ہے اس طرح تو مو باہر نکالنے کا چکری نہیں ہے صرف بچوں کے لیے ہیں خلو بھو جو ہو رہے ہیں جی ملتل جی یہاں پہ سبی کا یہی کہنا ہے کہ یہاں اگر ہم دیکھ رہے تو خریداری کے لیے جو آ رہے ہیں لوگوں کا یہ کہنا زیادہ تار کہ بچوں کی خریداری کے لیے آ رہے ہیں خواتین ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بہت زیادہ وہ مسروف دکھائی دے رہی ہیں خریداری میں جتوں کی دکان میں موجود ہیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ مرد کے جو بھی جوتیں موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک سیل مین موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ اس پار جو خریدار آ رہے ہیں ان کا رجحان کس طرح کا ہے اس پار اس قسم کے جوتے جو خریدے جا رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی جی یہ ملٹی کولا پوری چپل وغیرہ خصے اس کے علاوہ راجستانی سندھی خصے اور اس کے علاوہ ملٹی سلیپرز وغیرہ بیچارے ہیں تو اس کے علاوہ ملا جلائی رجحان ہے گاک جو ہے بس اپنی روٹین سے آ رہا ہے گاک اور ہم ڈیلنگ کا ڈیلنگ کا رہے ہیں گاک کو دکھا رہے ہیں چیزیں اس کے علاوہ زیادہ خصے چاہ رہے ہیں راجستانی ملٹی چنیوٹی لیڈر کے خصے ہیں لیڈر کے اور اس کے علاوہ فینسی میں کوئی کندن وغیرہ کے بھی خصے ہوتے ہیں لیڈیز کوئی ملٹی اچھے والے خصے جو کندر ہرمی کے موسم میں جو ہے خصے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارا ریگولر بکتا ہے خصے اس کے علاوہ اید پہ جو فینسی ورائٹی ہوتی ہے وہ ہم سہل کرتے ہیں فینسی ملٹی نگوں والے خصے آتے ہیں جو ملتان سے ملتان سائی وال لاور کھڈاچی وغیرہ سے ہم مگوار ہیں ساری آٹم یہ آخری عشرے میں بہت زیادہ راشت ہوتا تھا اس میں اس بار کیا صورتحال ہے اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے تھوڑا سا کیونکہ لاک ڈاؤن بھی راک ڈاؤن بھی کر دے ہیں اور اس وجہ سے گاک تھوڑا سا ہمارا ٹوڑی آتا ہے کیونکہ گاک کا رجوعان ٹوڑی آتا ہے تو اس دفعہ تھوڑا پچھلی عید سے تھوڑا کامی رسپانس اس دفعہ ملے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے دو چار دن میں اگر رسپانس کوئی کوئی اچھا ملے گا چاند رات تک کوئی گاکی بغیرہ ٹھیک ہوگی گاک شک ٹھیک ہوگی اسلام جی بتائیں کہ اس پار عید جو ہے وہ گرمیوں میں آئی ہے اور گرمیوں کی مناسبت سے ہی لوگ جو ہے خریداری کر رہے ہیں لیکن پہلے ہم دیکھتے کہ دکان میں بہت زیادہ راشت ہوتا تھا ان دنوں میں جب آخری عشاء شروع ہو جاتا تھا ابھی جو ہے اتنا بزار میں بہت زیادہ راشت تکھائی دے رہے لیکن دکانوں میں اتنا نہیں ہے اصل میں لوگوں کے پاس کوئی تر خرید نہیں ہے لوگ جو ہے وہ تھوڑوں پہ ریڈیوں سے سٹالوں سے اپنے بچوں کے عید کے لیے کر رہے ہیں دکانوں میں اس لیے نہیں آ رہے ان کے پاس کوئی گھر میں خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں دو مینے ڈالاک ڈالنے ان کی کمر تر ہو رہی ہے کوئی پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے آئے پریشانی کے عالم میں ہیں وہ جو بزنس پہلے ہوتا تھا اس سے سیونٹی فائی پرسنٹ کم ہے زیادہ لوگوں سے باری بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ہے بچوں کی خریداری کے لیے آئے اور اپنی خریداری نہیں کر رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے لوگ بچوں کی لیے تیار کر رہے ہیں چار چار لیڈیز آ رہی ہیں ایک بچے کو اٹھا�� moje ہے بھائی ہمارے پچے کو خوصہ دے دیں لوگوں کے پاس خرید کرید کے لیے ہے ہی نہیں کا چیز لوگ اپنے بچوں کو گھروں میں محفوظ رکھا ہوئا ہے گھروں میں ڈرے ہوئی ہیں ڈائ دائی مینے سے لوگوں کے پاس پیسے نہیں کوئی ذریعہ نہیں لوگ مجبور ہیں جو باہر سے پیسے آتے تھے جن لوگوں کے وہ بھی نہیں آ رہے لوگ باہر بھی بیکار بیٹھے میں کرونا فائرس کی وبا نے پوری دنیا کو جہاں پنی لپیٹ میں لیا ہوئے وہیں پاکستان کے جو ہے وہ اس پیٹ سے نہیں بات سکا پاکستان میں بہت زیادہ کیسز جو اعتداد اب دن بڑھتی جا رہی ہے جیسے لوکٹور میں نرمی ہوئی لوگوں نے جو اتیاتی تدابیت بھی نہیں کر رہے بزاروں میں بہت زیادہ رش دکھائی دے رہا ہے لوگ جو ہے وہ نکر رہے ہیں شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں لیکن صرف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم بچوں کے لیے حریداری کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں اور لوگ اتیات بھی بہت زیادہ کم کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں یہ بھی عید کی خریداری کے لیے آئیت بزار میں ان سے جانتے ہیں کہ انہیں نے عید کی خریداری کیسے کی اور اس بار عید کی خریداری قسم کی یہ سمجھ رہے ہیں ہو رہی ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام بتائی کہ عید کی خریداری کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں تو کیا خریداری کی ہے گرمیوں کی عید ہے اور باقی عید کی نسبت اس سال جو عید جو ہے ہم سادگی سے منانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار عید جو ہے وہ باقی عیدوں کی نسبت کیا فرق ہے نہیں اس بار عید جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کیونکہ کرونا اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہمارے لیے ازمائش ہے لیکن پھر بھی عید کے عید کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف عید کے عید ہی تیار ہوتے ہیں عید کے عید ہی شاپنگ کرتے ہیں کچھ غریب لوگ ہیں ہم جیسے بھی تو اس لیے کچھ نہ کچھ لینے کے لیے ہم بھی آئے میں ہیں لیکن میں عوام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا کنٹرول کریں کیونکہ جیلم شہر میں اس ٹیم بہت راشہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت راشہ ہے تو عوام سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا کنٹرول کریں باقی عید کی خوشی ہیں سب کو عید مبارک ہو عید کے لیے آپ نے کیا حرید آئیں عید کے لیے جوتیاں کریدیاں دوست عباب نے سب نے مل گئے اور کافی سارے چیزیں ہیں جی آپ بتائیں جی آپ اس بار عید پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو جی اس بار عید پہ پیغام تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی حیار رکھیں جو اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں مزدور تب گئے تو ان کا بھی حاصل حیار رکھنا چاہیے باقی یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شہر میں کس طرح رش ہے تو ان کو چاہیے کہ جو ایس او پیز حکومت کی طرف سے مطلب ایشو ہیں ان کو فالو کریں اور ماسک کا استعمال کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ تو بس یہی چیزیں ہیں جن کو فالو کر کے ہم مطلب اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی آپ کیا سمجھتے کہ پہلے جب عید ہوتی تھی تو بہت زیادہ چیزیں مہنگی ہو جاتی تھی اب اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار بھی جو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں یا مناسب کی امت پر نہیں جس آپ سے دیکھا جائے چیزیں تو ٹھیک یہ تھوڑا بہتا فرق آیا ہے کیونکہ اس وجہ سے مطلب کرونا کی وجہ سے بھی تو کہہ رہے ہیں کافی چیزیں شارٹ ہے جس کے جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں مطلب ریٹ انہوں نے بڑھا دی ہیں تو تھوڑا بہت تو آپ کو پتہ ہے اوراں اثر پڑا اتنا اثر نہیں پڑا چیزوں کے تھوڑے بہت ریٹ پڑے ہیں لیکن ویسے جس طرح کرونا کی وبا آئی ہے نا اس صاحب سے اتنا نہیں لگتا کہ مطلب ہے کہ اتنی تباہی میں مچ رہی ہے مطلب اللہ کا شکر ہے کہ بزار میں آئے ہیں اتنی ہماری جے میں پیسے آئے تھے کہ ہم آرام سکون سے اپنی شاپنگ کر سکیں اور ویسے بھی اتنے ریٹ تقریباً ٹھیک ہی تھے اتنے زیادہ نہیں تھے کسی بھی چیز کے دیکھا جائے تو اور باقی بھی اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی خواتین بہت زیادہ حرداری کر رہی ہیں وہیں مرد بھی خرداری دکھائی دے رہے ہیں اور اس وقت تمہارے ساتھ تھے ایک شہری موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ یہ عید کی حوالے سے اس سے کی حرداری اسلام علیکم 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 اسلام جی بتائی کہ عید کی حرداری کیسی ہو رہی ہے اس بارہ گرمیوں میں بھی عید آ رہی ہے اور کیا سمجھتے ہیں وہ کرونا وارس کی وجہ سے لاکٹون بھی ہے جی گرمی تو واقعی بہت ہے لیکن رش کی بھی انتہا نہیں ہے اتنا زیادہ رش ہے کوئی ڈسپلن نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے کسی کو پتے نہیں کدھر کرونا ہے بھی ہے نہیں نہ کسی کے موہ پہ مارکس ہے ہم لوگ بھی خود ایسے ہیں لیکن ڈسپلن کا کوئی ادھر نظام نہیں ہے اس میں بہتر یہی ایک لاکڈون اچھا تھا اور یہ بتائیں کہ ابھی عید کو آج جس رمزانوں میں مبارک ہے عید کو بہت کم وقت رہے گیا ہے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ عید کی جو خریداری ہو رہی ہے لوگ خریداری کر رہے ہیں وہ مناسب قیمت پر مل رہی ہیں یعنی پچھلی عیدوں کی نسبت اس بار کیسا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی مناسب تو ہے مہنگائی اتنی نہیں ہے لیکن پچھلی بار کے اگر حساب لگائیں تو اس کے حساب سے مہنگائی بہت زیادہ ہے اس کے حساب سے مہنگائی ہے کیونکہ لاکڈون میں دکانیں بند تھی ابھی جب دکانیں اپن ہوئی ہیں تو ہر آدمی نے اپنا اپنا حساب ہے اس کا کہ کوئی سمان نہیں آرہا کوئی ادھر سے کسی کو بولو دو بولتے ہیں یہ چیزیں نہیں نہیں لیکن یہ اس کے حساب سے مہنگائی آگے سے زیادہ ہے کم نہیں ہوئی آگے سے زیادہ ہے بلکل ہی تیاریاں کوئی نہیں ہیں کیونکہ پہلے تو لاکڈون رہا ہے دو ماہ انہیں دو ماہ لاغڈون میں رہے ہیں اب مدار کھلے ہیں تو جب مدار کھلے ہیں تو اگر گاہ کو بتا تھا کہ تین دن کی آگے پھر چھٹی ہے تو کسٹمر سیکھ تھا جب سے یہ فری کر دیا ہے کہ چھٹی ختم کر دیا ہے تو کسٹمر کا فلو کم ہو گیا مارکیڑ میں بلکل کسٹمر فلو ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں مارکیڑ میں راش کوئی نہیں ہے دوسرا دن ہے بلکل مارکیڑ میں راش کوئی نہیں ہے اب یہ نہیں پتا کہ لوگوں کے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں یا کیا وجہ ہو گیا لیکن ہمارا جو جیل ہم شہر ہے اس کے حساب سے تو بلکل کم ہو گیا دیکھ لیں آپ کے اگر مین بزار ہے تو وہ مین بزار ہے تحسیر روڈ پہ آپ دیکھ لیں کہ پیسل چلنے مالا کو بھی راش کوئی نہیں ہے دکان کے اندر بھی یہ کسٹمر ہے کھڑا ہے یہ بھی چینجنگ کے لیے آئے ہمیں ہیں تو اثر وائز میں بھی نماز کے لیے گیا ہوتا ہے کم ایک گھنڈے کا وففہ کر کے آئے ہوں حالانکہ عید کے دنوں میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم وقفہ کریں میں ایک گھنڈے کے وقفہ کے بعد دکان ابھی آگے میں نے کھولی ہے لیکن کسٹمر کی کوئی آمد نظر نہیں آ رہی باقی آگلے جو دن ہے ان کا نہیں پتا دو آج دوسرا تیسرا دن ہے کسٹمر بہت سلو ہو گیا ہوگا ہے زیادہ تھا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے خریداری کارے ہیں صرف یہ زہرہ یہ تو بچوں کی ہوتی ہے تو ہم بھی اپنے بچوں کی خریداری کے لیے آئے ہیں زہرہ بچوں کی ہے بیٹا اور راش اتنا ہے جگہ ملنی ہے اور ایک دوسرا جو کرونا وائریس ہے وہ اس سے اور زیادہ ہو پھیلے گا تو میں تو بزار سے آئی اندر گئی تو اتنا راشت ہے تو میں تو گبرا کے بارہ آگئی ہوں ادھر بہت رش ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو خود بھی تو احتیاط کرنی چاہیے نا یہی میں لوگوں کو سنس نہیں ہے کہ اسے دیکھیں خود احتیاط کریں گے تو بیماری سے بچیں گے نا تو نام آجائے تو پھر گورنمنٹ کا گورنمنٹ کیا کرے کان کان وہ کرے تو یہ بندوں کو خود احتیاط کرنی چاہیے ماسک پہنے گلوپس پہنے اور اپنے آپ کو سیف کرے اور دوسروں کو بھی سیف کرے کہ باقی جو عیدیں تھیں ان عیدوں کی نسبت اس نید جائے مہنگائی کم ہے یا زیادہ ہے یہ تو برابر برابر چاہ رہا ہے کہ لوگ ڈان کی وجہ سے اتنے بے روزگار ہو گئے ہیں ظاہرہ دکانداروں نے اپنی قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں تو ظاہر اب پہلے کے بعد نسبت تھوڑے مہنگائی ہے میں لوگوں کو یہی بیٹا پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو سیف کرے اور دوسروں کو بھی سیف کرے براہ مربانی یہ دیکھیں اتنا خطرناک بیماری ہے کلونہ وائلس اس سے بچے جتنی اللہ نے زندگی لکھی ہے اتنی تو ہم نے کاٹنی ہے پر کچھ اختیار کریں اپنے آپ کو سیف کریں دوسروں گلوپس پہن کے جائیں ماس پہن کے جائیں یہی میرا پیغام ہے بچوں اور تو بھولوں کے لیے بھولوں کو چاہیے کہ میرے بزرگ ہیں وہ گھروں میں رہے بہا نہ نکلے اب میں دو تین بھولوں کو دیکھ رہی ہوں اب آپ کیوں بہا نکلے ہوئے جب آپ کو منع کیا کہ بزار میں بچوں کا اور بھولوں کا آنا منع ہے تو پھر آپ کیوں بہا نہیں کر رہے ہیں یہ دی ہرداری تو وہ آپ کے سامنے یا بزار آپ گھوم رہے ہیں بہت مشکل ہے راش بہت زیادہ ہے تو چیزیں بھی مہنگائی بہت ہو گیا جو دا سر پی کی چیز تھی وہ بھی سر پی مل رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈون تھا اور لاکڈون کی وجہ سے کافی عرصہ دکانیں بھی باند اور جو خریدار ہیں وہ بھی بے روزگار ہیں زیادہ دا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی خریداری کے لیے نہیں بچوں کی خریداری کے لیے آئے ہیں بچے تو سمجھتے نہیں اس بات کو مجبورن ہے اور دکاندار بھی ان کی مجبوری سے جائز فیدہ اٹھا رہے ہیں یہ تو بلکل ٹھیک صحیح بات کیا آپ نے اصل میں ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے ٹرافیک کا بھی اور جو خریدار ہیں ان کے ذریعے بات ہیں مسئلہ آتا ہے شاپ پہ جانے کا ٹھیک ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا تو اس وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے خریدار بھی ہیں جو بھی ہیں شاپ والے ہیں وہ بھی زیادہ بات ہے اپنی بچے نکال رہی ہیں جو دھو مینے لاغڈا ہو رہے ہیں انہوں نے وہ اپنا صحابت پورا کرنا ہے دو مینے کے بہت اچھی بات ہیں کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ نہیں چل رہی جس کی وجہ سے ابھی جو ہے خریدار بھی جو ہے وہ دکاندوں تک نہیں پہنچ پا رہے یہ صرف جو شہر کے لوگ ہیں یا جو شہر کے قریب ترین یہاں سے چنگچی رکشہ وغیرہ جو آ سکتا ہے دودھ راز کے دی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اب بھی اس خریداری سے محروم ہے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلی اور اگر دیکھا جائے تو جہلم کا جو جنرل باس ٹینڈ او وہ بھی بالکل خالی پڑا ہوا ہے ویران ہے وہاں سے بھی اب بھی کسی شہر کے لیے کسی قسم کی حکومت کے حکمات چاری ہونے کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے گاڑی کہیں کسی شہر میں نہیں جاری اگر بات کی جائے جی ٹی روڈوے تو دیکھیں جی ٹی روڈوے بھی یہی صورتحال ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے عید کے حوالے سے تو تیار ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی شہر رہی ہیں باقی بزاروں میں راج تو آپ کے سامنے لگا ہوا ہے دیکھ لیں تو مجھے تو بس دار ہے یہ کہ ابھی کرونا پھیلنے کا کافی زیادہ حد چاہے کیونکہ دکاندار تاجر بغیرہ تو کہہ رہے ہیں کہ بزاروں میں راج نہیں ہے یہ ہے وہ ہے لیکن کنٹرول نہیں کر رہے یہ لوگ میرے حیال سے انتظامات اچھے نہیں ہے اچھے نہیں کر رہے کیونکہ کافی راش لگا ہوا ہے اس میں جیسے کرونا پھیلنے کا کافی زیادہ اچھے لوگ خود بھی اتیاد نہیں کر رہے نا بلکل ایسے ہی ہے لوگ بالکل اتیاد نہیں کر رہے بس حکومت جو قضم اٹھاتی ہے حکومت کر دی ہے لوگ اس پہ بے نراض ہوتے ہیں میرے حیال سے حکومت نے جو لاک ڈاؤن کیا تھا نا وہ کافی زبردستہ بھائی رہے ہیں آپ نے بھی مارکس نے اسمار کیا میں ابھی جہاں سے نکلوں شاہ پہوں میری شاہ پہ یہاں پہ تو یہ کپڑے بس پکڑانے باپس جا رہا ہوں میں ایسے ہی ہے بس کیونکہ لوگ ہاں ایسے ہی ہے ایسا ہو سکتا ہے بس دیکھیں اب کافی لوگ جو ہیں وہ گزر رہے ہیں کسی جو لوگ اقدامات نہیں کر رہے ہیں میں خود بھی اپنا بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی مارک یوزنی کیا ہوا لیکن یہ اچھا کام نہیں ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ وزار وغیرہ میں آتے ہیں تو فاصلہ رکھیں اور ماسک سینڈرائیزر وغیرہ کا استعمال کریں چھوٹی ایدو یا بڑی ایدو خواتین جو ہے وہ اپنے سوٹ کے ساتھ دبٹوں کے میچنگ ضرور کراتی ہیں اور دبٹوں کے جو رنگ ساز ہوتے رنگ کرنے والے دبٹے رنگ کرتے ہیں متعلیف ڈیزائن کر کے یہ رنگ کرتے ہیں اور ان کے پاس بھی بہت زیادہ راش ہوتا ہے اس ہم دیکھ رہے ہیں کتنا جیناھ اور ان سے بات کرتے ہیں ان سے بھی جنے کوشش کرتے ہیں اس بار کیا صورتحال اسلام علیکم 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 السلام یہ بتائیں کہ عید کا جب توہر آتا ہے فواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ رنگ برنگی جو ان کی کپڑوں کو در درس آننگ ہوتی اسی طرح کا فczenia لے مہ ancestors کرا لے یا چیزیں نظر انہیان کرو کام نہیں پانچ بند کرتے ہاں دیتے شو Those ہی نہیں ہے پہلے جیسا کام نہیں ہے پہلے جیسا بلکو آپ کہہ رہے ہیں کام نہیں اب یہ بتائیں کہ آپ نے خود آپ کے یہ یا اپنے بچوں کے لیے اتکی کیسی تیاریاں کی کوئی تیاری نہیں کی کیا تیاری کرنی کو کام ہوگا تو تیاری ہوگی تو کام ہی نہیں ہے تو تیاری کیا کریں گے آتے ہیں تو ادھر کام کر کے بس وہی روز کا ساب کتابی حاصل اب مشکل آپ کے پاس کتنا کام آتا ہے یہ بان دس سو ہزار اکا پندرہ سو کا کام آتا ہے خرچہ پورا ہو رہا ہے شکر الحمدنی ناظرین نے کہا دیکھا جائے تو جب بھی عید الفطر یا عید الحضاء کا کوئی تیوار آتا ہے یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ میچنگ کریں جس طرح کہ وہ کپڑے خریدتی ہیں اسی طرح ان کے دبٹا چوڑیاں اور اس کے ساتھ دیکھا جائے تو جوتے بھی اور کچھ خواتین کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بٹے جو ہیں وہ رنگ کرواتی ہیں تو رنگ سازوں کے پاس بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن اب اس پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ رنگ سازوں کے پاس بھی کوئی رش تکھائی نہیں دے رہا آج کا احوالے پتھوار آپ نے دیکھا مید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا آج کی احوالے پتھوار میں میں بات کرنے کوشش کی کہ عید الفطر کے حوالے سے لوگ تیاریاں کیسی کر رہے ہیں لوگوں کا زیادہ تار یہی کہنا تھا کہ وہ بچوں کی خریداری کے لیے بزار آئے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو بزار میں وہ زیادہ رش تھا لیکن دکان داروں کا کہنا تھا کہ جو رش ہن کے باوجود خریدار جو ہیں وہ دکانوں کی طرف لوگ نہیں کر رہے زیادہ تار لوگوں کا جو ہے وہ چھوٹے ٹھیا بان جو ہیں ان سے ہی خریداری کر رہے تھے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی عرصے سے لوگ جو روزکار تھے جس کی وجہ سے لوگوں کی ختم ہو چکی ہوئے لوگ کی پاس خریداری کے لیے رقم نہیں ہیں تو لوگ مجبورا جو ہے عید الفطر کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے بچوں کی خریداری کے لیے بزاروں کا رکھ کیا ہے لوگوں نے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلی عیدوں کی نسبت جو ہے اس اگر عید پہ دیکھا جائے تو مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ کافی عرصہ جو ہے دکانے بھی بند رہی ہیں اور دکاندالوں نے دکانے بند ہونے کے بعد اب جب دوبارہ کھولی ہیں تو انہوں نے دکانوں پہ جو ہے اپنی من مرضی کی قیمتیں بھی وصول کرنا شروع کر دی ہیں آج کے حوالے پٹھوار میں اتنا کچھ ہی ہے جب ہی خدا کے زور سجدہ ریز ہوں اپنے سبائی اس بیٹے کو دعاو میں یاد رکھنا خدا حافظ موسیقی